نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی اس کو یاد کر لیں اللہم انی اسألوک الجنہ اے اللہ میں تُس سے جنت مانگتا ہوں وما قرب الیہا من قول وعمل اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے یہ دعا ضرور یاد کریں اسی طرح حدیث میں آتی ایک اور دعا یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں اللہم ارزقنی حبک اے اللہ تُو مجھے اپنی محبت دے دے کیسی پیاری دعا ہے اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈک اتا فرما ہمارے علماء کا معمول تھا جب بھی کوئی عورت اپنے شہر سے پریشان ہے شہر اپنی بیگم سے پریشان ہے ماں باپ بچوں سے پریشان ہے تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یہ یاد کر لیں سمجھ رہے ہیں نا سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَا اِمَامًا اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے بھی بچوں کو نیک تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں رَبَّنَا صُرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اے اللہ اس آگ کا جس کا تُو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں تو آج اسے اپنے سب سے بڑا حدف یہ بناو کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے سب سے زیادہ اپنی دعاوں میں اس کو مانگا کرو اور جنت والے عامال بھی یہ نہیں مانگا کرو کہ اے اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں جلا جاؤں گی یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ اللہم انی اسألوک الجنہ وما قرب ایلیہ من قول وعمل نبی نے دعا سکھائی اے اللہ میں تُس سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی اس کو یاد کر لیں اللہم انی اسألوک الجنہ اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں وما قرب الیہا من قول وعمل اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے اور اللہم انی اعوذ بکا من النار اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے وما قرب الیہا من قول وعمل مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے اور ہر اس بات سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے فضول کے تفسریں لوگوں کے جھوٹے الزامات غیبتیں لڑوانے والی باتیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر قرآن کہتا ہے نا ہر وہ شخص جو تانہ زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے کیا جنت میں جائے گا ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ اس کی شکاہت باس کو جا کے اس کی چغلی اس کو جا کے اس کو چغلی اس کو جا کے پورے ادھرے کی ایسی کی کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتی ہیں جو بیان نہیں سن رہی ہیں اپنے بھائی کو بھابی کے خلاف امہ کو بہو کے خلاف اس قسم کی لیڈیز بھی مارکٹ میں پائی جاتی ہیں جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پڑا ہوگا ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے تو اس کا مطلب ورغہ لائے کس نے بہن نے ابھے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں کیوں پڑی رہتی ہے یہ کیوں پڑی رہتی ہے نندے آتی ہیں نا جو مرضی کری رہے ہو یہ تیرے میاں کا کام ہے نا اس کو کیوں جا کے پوش کر رہی ہے سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے بھائی کوشش کرو یار جیسے تیسے ہیں دیا جیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں تو اللہ کرے آپ کو بھی آتے ہیں اور یہ مارکیٹ میں تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِن قَوْلِ وَعَمَلْ اے لَّا مُجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے یہ دعا ضرور یاد کریں اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں اللہم مرزقنی حبک اے اللہ تُو مجھے اپنی محبت دے دے کیسی پیاری دعا ہے اے اللہ تُو مجھے اپنی محبت دے دے اور وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی اور جب فنکاروں سے اداکاروں سے اور اس طرح کے لوگوں سے ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی کمی ہوگی اس لئے ایک بات یاد رکھو علماء کو برا بلا نہ کہا کرو اب اے یہ مولوی ایسے اب اے یہ مولوی جب بھی انسان کوئی باز زبان پہ نکالتا ہے نا دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے بدگمان ہوتے ہوتے دور ہو جاتا ہے علماء سے بھائی پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن جب آپ تفسرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے یہ بڑے دینجرس تفسرے ہوتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کیا نا ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے کیوں گستاخی کرنے والا بدکلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک جرم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُونِ حَبُّهُ عِندَكْ اللَّهُمَّ فَكَمَا رَزَقْتَنِي مِمَّا اُحِبْ اے اللہ تُو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے دور ہوتا ہے عام طور پر کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے تو اَلَّا فَجْعَلْهُ قُوَةَ لِّ فِي مَا تُحِبْ ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے آئی بات سامن میں بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعابون کا ذریعہ جیسے پیسہ نہیں تھا پیسہ محبوب ہے مل گیا تو عام طور پر پیسہ مل کے اللہ سے دور لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں غریب تھے تو اللہ سے دور تھے پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے خیرات صدقات بڑھ گئے تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں اے اللہ وہ ان عامال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہے جو عمل اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں تو ان کا نہ ملنا نہ ملنا ان عامال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں بعض دفعہ نہ ملتا ہے انسان کو غم ہوتا ہے اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز خلاصہ یہ نکلا اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں نئی آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے تو اللہ فرماتے ہیں راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب خرش کرتے ہیں لم یسرفو نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرش کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیگ مانگے اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرشی نہ کریں صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیگ مانگے یہ ناجائز ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ الٰہِ اِلَاءً آخر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکار دے ساری زندگی صرف یا اللہ مدد ایا کا نعبو صرف تیری عبادت شیخ صدیس مجھے یاد ہے 9899 کی بات ہے 9798 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی بڑی پیاری دعا ہوئی تھی اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے وہ تو بڑی خاندانی تھی اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں بڑے پیارے لگے وہ لَيْسَ فِي الْوَجُودِ رَبُّنْ سِوَاكَ فَيُرُضَا اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں جس کی رضا ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہو بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے لَيْسَ فِي الْوَجُودِ رَبُّنْ سِوَاكَ فَيُخْشَا تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے رب نہیں ہے جس سے ڈھرا جائے